چرنی بنانے کی روایت کہاں سے شروع ہوئی؟ تو آئیے مل کر درافت کریں کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً آٹھ نو سو سال قبل مقدس فرانسس آف اسیسی نے اٹلی میں چرنی بنانا شروع کی اور مقدس فرانسس پہلے شخص تھے یا مقدس تھے جنہوں نے چرنی بنانا شروع کی مقدس فرانسس زندہ جانوروں کی چرنی بنایا کرتے تھے اور اس میں انہوں وہ تمام چیزیں استعمال کرتے تھے جو نیچرل ہوتی تھی اور وہ چرنی بنانے کا ان کا مطلب یہ تھا یا مقصد یہ تھا کہ وہ بچے یسو کی روحانیت سے سبق سکھیں کہ مسیح خداوند کے خدا سے انسان بننے کا سفر ان کے لئے کیا مطلب رکھتا ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو آئیے مقدس فرانسس کی طرح ہم بھی مسیح خداوند کے مجسم ہونے کے بھید کو سمجھ سکیں God bless you